مطالبات کے حق میں سرکاری ملازمین کا احتجاج پانچ پر روز بھی جاری دپاتر بند کام ٹھپ ہو گیا وفاق کی طرز پر تنخواہیں بڑھنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان مظاہر ان کی وزیر اللہ ہاؤس کا محاصرہ کرنے کی بھی وارنگ احتجاج احتجاج اور احتجاج شہر میں جگہ جگہ احتجاج مطالبات کے حق میں ایپکا کا دھرنہ جاری دفاتر کو تاہلے لگا دیے گئے جینرل سیکیٹری زیا اللہ چوہدری کہتے ہیں تحال مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے جب تک مطالبات منظور نہیں ہوں گے احتجاج جاری رہے گا پنجاب سیول سیکیریٹریٹ میں بھی احتجاج سیول سیکیریٹریٹ یونین کے جانب سے مطالبات کے حق میں ناربازی مظاہرین کا وفا کی طرز پر تنخواہیں بڑھنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان شہر کے تمام ہسپتالوں کے پیرامیڈکل سٹاف کا سروسس ہسپتال میں احتجاج او پی ڈی بند کرنے کا اعلان مریضوں کو مشکلات کا سامنا ایک ہٹے ہو کر سیول سیکیریٹریٹ میں جاری دھرنے میں شرکت مطالبات فوری مانے جائیں پیرامیڈکل سٹاف کا مطالبہ محکمہ بلدیات نے غیر منقولہ جائدات پر ٹیکس وصولی کے نظام کو ڈیجیٹل کر دیا بیس ارب روپے کی آمدن ہوگی ٹیکس اب ای سٹامپنگ کے ذریعے کٹھا کیا جائے گا سیکیریٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد کہتے ہیں ڈیجیٹل سسٹم کے تحت پراپٹی ٹیکس ڈریک مطالبہ لوکل گورمنٹس کی اکاؤنٹس میں جائے گا ووٹ کندراج اور قواب کے درستگی کی آخری تاریخ میں بیس چولائی تک توسیہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عوام ویب سائٹ سے فارم حاصل کر سکتے ہیں شہری فارم زلائی الیکشن کمیشنر کے دفتر میں جمع کروا ہے نگران وزرعالہ محسن نقوی نے کابینہ اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں اہم امور پر خور ہوگا وزرع مشیر چیف سیکیٹسری آئی جی پنجاب اور مطالب کا حکام شریک ہوں گے نگران وزرعالہ محسن نقوی کا مزار بی بی پاک دامن کا دورہ تازینہ اور رائش توسیہ منصوبے پر پیش رفت کا جازہ لیا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی حداد کی کہا کہ کوشش ہے مزار کو یقم محرم تک ظاہرین کے لیے کھول دیا جا زلائی انتظامیہ کی منافع خوروں کے خلاف کارواہیاں بے سود سستی پروٹین بھی مہنگاہ کی ٹرین پر سوار برالے ملکی کا گوست تین روپے کم ہو کر چھے سو پندرہ روپے کلو میں فروغ ہونے لگا انڈے دو روپے مہنگے دو سو انچاس روپے فی درجن ہو گئے مہنگائی کا سونامی غریب کے ارمان بھی بہا کر لے گیا بارہ سبزی اور دو پھل مزید مہنگے حدرکی گیارہ و لحسن کے پانچ سنچریہ مکمل پھل خریدنا بھی غریب عوام کے لیے خواب بن گیا شہریوں کی دوہار قوائد و زوابط پر پورا اترنے والے مزوید ایک سو گیارہ افسران اور اہلکاروں کو ترقی دیتی گئی ترجمان پولیس کے مطابق ترقی پانے والوں میں ایک ست اے ایس آئیز اور پچاس ہٹ کانسٹیبلز شامل آئی جی پنجاب نے کہا میریٹ اور سینیورٹی کے مطابق دی جانے والی ترقی کا مقصد فورس کا مورال بلند کرنا ہے بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف پر ڈاؤن جاری نوروز میں ایک لاکھ باون ہزار موٹر سائیکلیں سواروں کے چالان 38,176 موٹر سائیکلیں بند 77,911 موٹر سائیکلوں کے کاغذات قبضے میں لیے گئے CIA موڈل ٹاؤن ہیڈکوارٹرز میں پروموشن باجز کی تقریب سب انسپیکٹرز، اسسسٹن سب انسپیکٹر کے عہدے پر پروموٹ ہونے والے افسران کو باجز لگائے گئے ایسسپی لیاقت علی ملک کہتے ہیں بروقت راقے ملنا ہر افسر کا بنیادی حق ہے کارکردگی میں نکھار پیدا ہوگا اور مونسوم کا دوسرا سپیل برسنے کو تیار محکمہ موسمیات کے مطابق سورج اور باطلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا گرد چمک کے ساتھ بادل برسنے کی پیش کوئی پی ڈی ایم اے نے بھی ایلرٹ جاری کر دیا اسلام علیکم لاہورنگ کے ساتھ میں ہوں اروج آسم اور میں ہوں علی ارباز ہیڈلانز آپ نے جانے یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سیول سیکریٹی ایڈیٹ کے باہر سرکاری ملازمین کا دھرنا پانچوے روز بھی چاری ہے مظاہرین کا وفاق کی طرز پر تنخواہیں بڑھنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے جی ہاں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کے احتجاج کا دائرہ پھیل گیا ہے شہر بھر میں تمام سرکاری دفاتر بند کر دئیے گئے ملازمین سڑکوں پر موجود ہیں سیول سیکریٹی ایڈ ہو یا پھر کمیشنر آفیس یا پھر ہسپتالوں کا عاملہ سب کا ایک ہی مطالبہ ہے تنخواہیں بڑھاؤ مرات میں اضافہ کرو آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ سیول سیکریٹی ایڈ کے باہر سرکاری ملازمین کا دھرنا پانچوے روز بھی جاری ہے مزید بات کرنے لئے میں جوائن کیا ہے ادریس شیخ نے ادریس کیا مطالبات ان کے ابھی تک پورے نہیں کیے گئے کوئی مذاکرات کا عمل شروع ہو سکا ہے ابھی آگے لاحے عمل کیا ہے ان کا آجیب بلکل آج مسلسل پانچوہ روز ہیں تمام تر سرکاری ملازمین کو پنجاب کے انتظام مرکز پنجاب سیول سیکریٹی ایڈ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے موسم کی شجو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت شدید گرمی ہے اور حدد بھی بہت زیادہ ہے اس کے بعد مسلسل پانچوہ روز یہ دھرنا دیئے بیٹے ہیں یہاں پر تمام تر جو سرکاری ملازمین ہیں مرسط اس وقت جو ہے محکمہ ہاؤسنگ سے تعلق رکھنے والے ایپکا لاہور کے جنرس سکری زیالہ چوہدری مجوداً سے بات کرتے ہیں زیالہ چوہدری صاحب یہ بتائیے گا آپ کے کیا مطالبات ہیں بسم اللہ الرحیم سر ایسا ہے کہ ہم پانچ روز سے پورے پنجاب سے میری مائیں بہنیں بزرگ بچے سب ساتھی اپنے جائز حقوق کے لیے آئے ہیں اور ہم مانگ کیا رہے ہیں ان سے ہم مانگ رہے ہیں کہ جو فیڈل گورنمنٹ نے مراد انانس کی ہیں بجٹ میں اتنی ہی مراد پنجاب کے ملازمین کو بھی دی جائیں ترہاں میں اضافہ جیسے مرکز نے کیا ہے پنجاب کے ملازمین میں کیا کیا جائے جیسے پینشن مرکز نے بڑھائی ہے پنجاب کے ملازمین کی بھی بڑھائی جائے اور سب سے بڑا جو ظلم کی ہے پنجاب گورنمنٹ نے لیو انکیشمنٹ کا نوٹفیشن کر کے وہ نوٹفیشن ویڈلو کیا جائے یہ تیر مارے ایشوز ہیں اور اس کے لئے ہم پانچ دن سے یہاں پہ دن رات درنا دیے بیٹھے ہیں میری مائے بہنیں آپ دیکھ لیں گرمی کتنی شدید ہے لیکن افسوس ست افسوس بے حص حکومت بے حصی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج تک کسی نے بھی ہمارے قائدین کو بلا کر ہماری گزارشہ سننا تک گوانا نہیں کی آپ کے ساتھ ابھی تک مذاکرات نہیں کیے جائے یہی تو افسوس ہے کہ ایک سید زیادہ حکومت کب تک آپ اپنا یہ احتجاج جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں بعد یہ ہے کہ جب تک ہمارے حکومت بلا کر ہمارے قائدین کو مطمئن نہیں کر لیتی اور ہمارے مطالبات کو نہیں مان لیتی ہم یہاں پر درنا دے کے رکھے ہیں ہم گرفتاریوں کے لیے تیار ہیں لاتھی چارج کے لیے تیار ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن ہم اپنے حقوق لے کر ہی گھروں کو جائیں گے ہم اپنے حقوق لے کر ہی گھروں کو جائیں گے یہ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت دن سیکٹرز جالا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاچھ روز ہو چکے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مطالبات اور دیگر صبح کی طرز پر ان کی تنہوں میں اور پنشن میں اضافہ کی ایجز اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس لئے میں لیو اینکیشمنٹ کا جو نوڈیفکیشن جاری کیا گیا تھا اس سے بیسکلی ان کے اور ان کے بچوں کے حقوق پر جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے اور سلسلیم ان کا یہ کہنا ہے کہ لیو اینکیشمنٹ کا نوڈیفکیشن واپس لیا جائے